سب تو زیادہ اس جنگ باستے تیاری کرتے گئے پچاس ہزار درہم صفوان بن امیہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار لیا جو مکی تھے مکہ کے رہنے والے تھے اور دوسرے ہیں عبداللہ بن ربیہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس ہزار درہم آریتاً ادھار لیے ہیں تیسرے ہیں حویتب بن عبدالعزا ان سے بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے چالیس ہزار درہم قرضہ لیا ہے اب اس قرضے کا کیا کیا یہ قرضہ لے کر کیا کیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان مفلس صحابہ کے اندر اس قرضے کو لے کر تقسیم کیا جو اسلام کی خاطر لڑتے تھے لیکن گھروں میں خرچ پانی نہیں تھا لڑتے اسلام کی خاطر تھے اب یہاں سے میں یہ ایک بات اٹھانا چاہتا ہوں وہ لوگ اور وہ فتنہ پرور لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فوج کے لیے بہت زیادہ بجٹ رکھا جاتا ہے اور فوج کو بہت زیادہ نوازا جاتا ہے ٹھیک ہے میں اس بات میں نہیں پڑنا چاہتا صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی دفاعی پوزیشن کمزور ہو پھر ہوگا کیا یہ پچھلے دنوں دو چار دن پہلے ہی ایک امریکی شخص کا یا برطانوی شخص تھا اس کا بقاعدہ انٹرویو آیا تو اس نے اس انٹرویو کے اندر جو ہے جو بات کی وہ بڑی دل کو لگی کہا کہ امریکہ پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا کہا کیوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ ایٹمی پاور ہے کہ اس لیے کہ یہ ایٹمی پاور ہے تمہارے پاس دفاعی پوزیشن مضبوط ہے دشمن کو بھی کھٹکتے ہو صفوان بن امیہ کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پتا چلا کہ اس کے پاس زروں کا ایک پورا کارخانہ ہے پورا گودام ہے جس میں بہت زیادہ زریں ہیں حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق ایک سو زریں اور ایک روایت مطابق چار سو زریں آقا کریم علیہ السلام نے صفوان بن امیہ سے آریتن لی جب میرے آقا کریم علیہ السلام اس کے پاس گئے فرمایا کہ اے صفوان مجھے تمہاری زریں چاہیے یعنی لوہے کی وہ جو لوہے کا لباس ہوتا ہے وہ چاہیے تو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیا ہے تو کیا چھیننا چاہتے ہو اغسمن یا محمد کیا یہ مجھ سے چھیننا چاہتے ہو حضور نے ارشادت رہا ہے لا بل عاریتن مزمونتن اے صفوان پریشان نہ ہونا میں یہ ہرگز یہ صورت اختیار نہیں کر سکتا میری شایان شان نہیں ہے کہ میں تجھ سے یہ چھین لوں یہ تمہارا مال ہے تمہارا حق ہے اسے اپنے پاس رکھو لیکن میں تو صرف ادھار لینے آیا ہوں بل عاریتن مزمونتن اور مزمون زمان سے ہے زمان کا معنی ہے چٹی اگر کوئی ہتھیار کوئی زرہ اور جس کے ساتھ زروں کو باندھا جاتا ہے تاکہ کوئی دھاگا کوئی رسی جس کے ساتھ زرہ کو باندھا جاتا ہے کوئی تسمہ وہ چمڑے کا تسمہ جس کے ساتھ باندھا جاتا ہے اگر کوئی تسمہ بھی گم ہو گیا تو میں محمد اس کو اس کو تمہیں واپس کروں گا خواہ وہ مجھے قیمتاً ادا کرنا پڑے خواہ اس کی صورتاً کوئی صورت بن جائے میں چٹی دوں گا اور وہ نے پھر چار سو زرے لیں اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارس بن نوفل بن عبد المطلب اس سے تین ہزار نیزے ادھار لیں اس جنگ کے لئے کتنا سمان ہو گیا کیوں کس لیے کہ مسلمان دفاعی لحاظ سے کسی بھی طرح کمزور ثابت نہ ہوں مضبوط ثابت ہوں اور پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت پر یقین رکھا میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان کا میعار اور مسلمان کا مدار ایمان اس بات پر ہے تعداد پر نہیں نہ جنگی سازو سمان پر ہے نہ سمان زرب و حرب پر ہے بلکہ مسلمانوں کا مدار اور میعار ایمان صرف اور صرف اس بات کا متقاضی ہے کہ مسلمان یہی عقیدہ و نظریہ رکھیں جب بھی ہمیں فتح ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ ہی ہمارا حمی و ناصر ہوتا ہے اللہ ہی ہمارا مددگار ہوتا ہے